نمشہ رب دیکھ رہے ہیں وائی میڈیا نیوز اس وقت کی بڑی خبر بھاری دلی کی نیرل میں شمشان گھاٹوں میں ہوئی لکڑیاں مہنگی کورونا کے ڈر سے لوگ شمشان گھاٹ کے باہر رکھ جاتے ہیں شوستانی ویدائیت نے کہا دلی میں لوگڈاؤن کے قارن ہوئی لکڑیاں مہنگی وہی آپ کو بتا دے دلی میں کورونا وائرس کے چلتے حالات بے کابو ہیں کورونا کے چلتے ہر دن کئی لوگ دم توڑ رہے ہیں حالات یہ ہو گئے ہیں کہ کورونا سے بے تاشا بڑتی موتوں کے قارن شمشان گھاٹوں میں جھگے کم پڑنے لگی ہے شمشان گھاٹوں میں لمبی لائن کے انتظار کے بعد باری آتی ہے وہی بات کی جائے بہاری دلی کے نیرلہ کی تو شمشان گھاٹ میں روزانہ لگ بگ دگ سے بارہ شو کورونا کے آتے ہیں وہی شمشان گھاٹ کے پنڈیت کا کہنا ہے کہ کئی بار لوگ شو کو شمشان گھاٹ کے دروازے پر ہی رکھ کر چلے جاتے ہیں جس کے انتیم سنسکار کا سارا خرچ ہم اپنی جیب سے کرتے ہیں اور اب لکڑیاں بھی مہنگی ہو گئی ہیں اپنے کے جانے کے دکھ کے ساتھ سا شمشان گھاٹ میں لکڑیاں مہنگی ہونے پر مار بھی پریزن جھیل رہی ہیں ڈیلی میں دیکھنا پڑتا ہے کہ کافی لوگ میں لین میں کھڑے جاتے ہیں ان کو پتا نہیں ہے اور کئی لے جا بھی نہیں سکتے تو ایسے میں یہی سلا رہی کیا یمنا کنارے ہیں ہاں آپ نے پوری جنگاں ملے گی جی جہاں بھی اب اچھا ہے تو وہ کر لو یہاں کرو تو یہاں کر لو لگڑی کی بیوستہ کی بات کرتے ہیں لگڑی کی بیوستہ تو ہے لیکن اس کا جو maximum جو ریٹ ہے وہ کتنی وہ جیسے ہم لوگڈون میں ہم پہلے دس بجے رہے تھے اب تیرہ بھی دے رہے ہیں تیرہ روپے کونڈل دے رہے ہیں تیرہ سو روپے کونڈل لگڑی لگ جائے گی ہاں تو کہنا کہ اب یہی بات آ رہی تھی کہ سمسان گھاٹوں میں جو لگڑی گریٹا وہ لگاتا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں ڈیمانڈ کم ہوتی ڈیمانڈ زیادہ ہے نہیں ہمارے پاس تو تیرہ سو روپے کونڈل ملے گی جی ہاں وہ ہی وہیں دوسری اور چھتر کے ویدھائیک شرط کمار چوہن نے بتایا کہ دلی میں لکڑیوں کو مہنگا ہونے کا جو مکھے کارن ہے وہ لوگڈاؤن ہے انہوں نے بتایا دلی میں ساری لکڑیاں بھار سے آتی ہیں اور لوگڈاؤن کے چلتے فریٹ بڑھنے کی وجہ سے لکڑیاں بھی مہنگی ہو گئی ہیں یہ نریلا کے اندر ہریشاندر ہاؤسکٹل میں ابھی آپ کی طرف سے ایک پلانٹ لگوائے جا رہا ہے سارگار کی طرف سے تو کیا پورا پورا جو اکسیجن پلانٹ ہے یہ کتنے لیٹر میں لگایا جا رہا ہے اور کتنے جن میں یہ ریڈی ہو جائے گا دیکھو جہاں تک ہے مجھے جو بتایا گیا ہے یہ پلانٹ ہمارا چار سے پانچ دن میں تیار ہو جائے گا اور ایک منٹ میں دو سو لیٹر یہ اکسیجن بنائے گا اور چار پانچ دن میں اکسیج کر کے یہ ہے جلدی سے جلدی یہ ہے انہوں نے چار پانچ دن کے لیے بولا ہے میں ان سے کھر بھی آگا رہا کرنا ہوں کہ جتنے بھی جلدی ہو اس کو چاندے گا ایسے میں سارج جی یہ بتایا کہ کرونا کا سمیں پیک پر ہے ہی سمیں ہریشاندر ہسپٹل کو پوری ترے سے کوئیڈ کا ہسپٹل بنا گیا گیا ہے پیشنٹوں کی بات کیا ہے تو لگاتار کہیں پینک بھی ہو رہے ہیں کہ اوکسیجن سمیں پر نہیں مل پا رہی ہے تو ایسے میں سرکار کی طرف سے کیا کیا قدم اٹھائے جا رہے ہیں دیکھو آج صوبہ بھی میں نے جو دیکھا تو صوبہ بھی 110 سلینڈر ہم نے مانگوائے صوبہ 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 جتنی بھی ہو سرکتی اوکسیجن کی پروڑبلم ہے اس میں ہم بھی مان رہے ہیں کیونکس اوکسیجن آپ سر سنجھ رہے ہیں کہ کہاں سے آتا ہے کیسے آتا ہے تو اس کی پروڑبلم تو ہے اوکسیجن جو بیٹھ کا ہسپٹل کیا تھا اس کے بعد کئی بار ایم ایس سے بھی چلچہ ہوئی سکسے چلچہ ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں جب اوکسیجن نہیں ہے تو ہمیں اتنے بیٹھ چلا بلکل سرکار نے چار سو بیٹھ کا سرکولر نکالا تھا کہ چار سو بیٹھ اس کو بڑھا دیا جائے دوسری طرف وہیں پر بھولکٹ میں کوویڈ کے ارد دو ہزار بیٹھ کا تیار کیا تھا لیکن وہ بھی کئی نہ کئی ایک ہولڈ پر ڈال دیا مین پاور کی ہو جائیسے لیکن ہریشن در ہرکٹل کافی بڑے ایریا تو ہریشن میں بات کر رہے تو ڈلی کے علاو باہر کے جو راجیاں وہاں سے بھی پیسنٹ آ رہے ہیں لیکن یہاں پر جو بیٹھ ہے وہ لگاتا چار سو بیٹھ پر آگے ہیں اب یہ بیٹھ اگر ہمارا اوکسیجن پلانٹ اگر ابھی چالو ہو جاتا ہے 3 دن کے اندر میں آپ کو شور کر رہا ہوں کہ ہم اوکسیجن کی کمیگی جو بیٹھ گٹائے گئے تھے وہ بلکل نہیں گٹائیں گے ہم اس کو چار سو بیٹھ کا ہی بنائیں گے ایک بار اوکسیجن ہمارا پلانٹ لگیں یعنی کہ پانچ دن کے بعد پوری امید ہے جو اگر ہمارا پلانٹ سیکس طریقے سے چالو ہو جاتا تو اس کو 100% بیٹھ بڑائیں گے تو کیجریوال نے یہ کہا تھا دلی کے اندر پورے چالی سے زیادہ پلانٹ لگیں گے تو کتنے دن میں یہ پلانٹ ریڈ ہو جائیں گے کہ وہ کہا تھا اور کرنے بھی لگ رہے ہیں تو کوشش ہے جلدی سے جلدی کریں لیکن مجھے تو ہریچ چندر کی چھتر کو اپلے اکلا ہسپٹل ہے اس کی زیادہ فکر ہے تو میں تو اس کے بارے بتاؤں ان کے بارے مجھے کوئی نولیج نہ بھی ہے دوسرا چوان صاحب یہ بھی ہے کہ اگر سمشان گاٹوں کی بات کی جائے تو وہاں پر ایک ایک سمشان گاٹ کے اندر جو شہو کی لائنیں لگی ہوئی ہیں ایسے میں کچھ شہو ایسے بھی آ رہے ہیں جن کو ڈرائیور وہاں پر ڈمپ کر کے بھاگ جاتے ہیں اور ان کا جو انتیم سنستار ہے وہ وہاں پر جو سمشان گاٹ کی جو کے ٹیکر ہے یا دیکھنے کر رہے ہیں وہ اپنی پوکٹ سے کر رہے ہیں تو ایسے میں ان کی طرف سے کیا مدد دی رہے ہیں حالت خراب ہو گئی تھی میں بھی مان رہا تھا اور میں نے ستندر جائنسی سے ریکویسٹ کر کے دو سمشان گاٹ میں لے میں نے پاس کر آئے وہ آپ کو ستندر جی نے پھر میرے پاس کر کے دیئے کیونکہ پہلے ہماری دیڑ بوڑی ہیں آپ سبھی جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں بہت دور ڈیڑ بوڑی ہیں تیم بھی بہت جا رہا تھا وہ وہاں نہیں پا رہا تھا دونوں دور تھے مطلب کافر دور تھے تو دونوں سمشان گاٹ ہیں اس کے بعد کیا ہوا چار ڈیڑ بوڑیاں ایسی دیکھی میں نے جن کو پیرنٹس کوئی بھی اس کے لیے اپنے ان کے لیے چاہے ان کو میں نے بھی جی آرم میں وہاں کی مورچری میں ان کو رکھوایا تو اس طرح کے کیس آرہے ہیں کہ ہو سکتا ہے بہت آج ہی مہاماری ہے کسی گھر میں ایک ہی بچہ وہ نہیں آ پائے سوچتے ہیں ہمیں جو چلا گیا وہ چلا ہی گیا ہے تو ایسے کیس آرہے ہیں آج ہاں بھی دس منٹ پہلے ہی میں چرچہ ہو رہی جی منتری جی سے کیونکہ ہم کوئی اس طرح کی مدد کر دے ریٹ فکس کر دے لکڑیوں کے لیے لکڑیوں کے لیے اگر وہ ریٹ فکس کر دیتے ہیں تو ان کو مل جائیں گے جو وہاں پہ لکڑیاں پردان کر رہے ہیں ان کو پیسہ مل جائے گا درم کے کام میں جو ریجنیبل ریٹ ہوتا ہے وہ مل جائے لکڑیوں کے آپ نے بتایا جیسے کہ ہمارے وہاں پر بندی سے بات ہی گئے ان کا کہنا تھی کہ چار سو روپے کے حساب سے لکڑی آتی تھی ہمارے پاس آج کی اگر بات کی جائے تو کیا ان میں بھی اتنا زیادہ تیزی آئی ہے بلیک مارکٹنگ بھی شروع ہو گیا لکڑیاں ساری سوکی لکڑیاں ساری راجستان سے باہر سے آتی تھی دلی میں لکڑیاں نہیں ہوتی تھی اب نیچرل ہے لوگ ڈاؤن بھی ہے اور راجستان میں بھی لوگ ڈاؤن لگا ہوا تو ٹرانسپورٹوشن بھی مہنگا ہو گیا اب وہ باقی سیز میں بھی گہرائی میں گئے نہیں میں نے دو تین انجیوں سے بات کی ہیں کیونکہ بہت سے کہتے بچے لکڑیاں تو ہم بجوا دیں گے اب دو تین انجیوں سے بات کی ہے کہ ان جو سمسان گاڑ میں دو تین ٹرک بھی اگر لکڑیاں پوچاتے تو کچھ تو مدد ملے گی باقی میں نے گورنمنٹ سے بھی اپنی سرکار سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ ایک ریٹ فکس کر کے جو وہاں پہ جو لکڑیاں پردان کر رہے ہیں ان کو ریٹ فکس کر کے ان کو کچھ ان کی لکڑیاں قیمت دے جی جائے تو یہ جو گریب آدمی کی سمسیہ ہے وہ گریب آدمی کی سمسیہ نہیں ہے یعنی کی جو ایسے unknown bodies آ رہی ہیں unknown bodies جو پوسیبل نہیں ہو بارہ آج کل پریسانی میں ان کا دہاسلس کر رہے ہیں یعنی کی پوری مدد ایسی کی جاری ہے ہاں ٹھیک ہے وائنستانی بدیکھ شہیط کمار کا کہنا ہے کہ لکڑیاں مہنگی ہونے کا کارن لوگڑاون نے لیکن ہم جلد سے جلد اس کے لئے نردھاریت کر دیں گے اب دیکھنے والی بات یہ ہے آخر کب تک مرتکوں کے پریجنوں کو یہ مار جھیلنی پڑے گی